جنرل الیکشن 2018 متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر سب سے زیادہ ووٹ لینے وارے 20 امیدواروں کی مکمل تفصیل امیدوار کا نام حلقہ ووٹ اور حلقہ میں کونسی پوزیشن حاصل کی اینے 20 مردان سے ڈاکٹر اتاو رحمان نے حاصل کیے ہیں 28,899 ووٹ حلقہ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی اینے 39 پشاور سے مولانا مفتی نائم جان نے حاصل کیے ہیں 29,415 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 19 سوابی سے مولانا اتاو الحق درویش نے حاصل کی ہے 38,613 ووٹ حلقہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اینے 8 مالکنٹ سے مولانا گل نصیب خان نے حاصل کیے 32,69 ووٹ حلقہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اینے 18 سوابی سے مولانا فضل علی حکانی نے حاصل کی ہے 34,684 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 6 لوڑ دیر سے مولانا اسد اللہ خان نے حاصل کیے ہیں 37,687 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 24 سے مولانا محمد گوھر شاہ نے حاصل کی ہے 38,330 ووٹ حلقہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اینے 27 پشاور سے حاجی غلام علی نے حاصل کی ہے 49,358 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 24 صدہ سے حاجی زفر علی خان نے حاصل کی ہے 43,541 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 38,330 ووٹ مولانا فضل رحمان نے حاصل کی ہے 45,796 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 14 مان سہرہ سے مفتیب کفایت اللہ نے حاصل کی ہے 45,798 ووٹ حلقہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اینے 7 لوڑ دیر سے سراجل حق نے حاصل کی ہے 46,927 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 32 کوہار سے گوھر محمد خان بگش نے حاصل کی ہے 47,825 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے ایک چترال سے مولانا عبدالاکبر نے حاصل کی ہے 49,035 ووٹ حلقہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اینے 200 لارکانہ سے مولانا عرشد محمود سمرو نے حاصل کی ہے 50,910 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 49 دیرہ اسمائل خان سے مولانا عبدالرحمن نے حاصل کی ہے 52,327 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 22 مردان سے مولانا محمد قاسم نے حاصل کی ہے 54,587 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 5 اپر دیر سے سہبزادہ تارکولہ نے حاصل کی ہے 58,307 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اینے 36 سے مولانا محمد انور نے حاصل کی ہے 98,396 ووٹ حلقہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اینے 35 بنو سے محمد اکرم خان دورانی نے حاصل کی ہے 1,6,842 ووٹ حلقہ میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے جنرل الیکشن 2018 میں متحدہ مجل سے عمل کی طرف سے سب سے زیادہ موٹ حاصل کیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک انفرمیشن کو پاکستانی معلومات کا مکمل چینل قومی انفرمیشن سیاسی یا الیکشن ریزل درست اور قابلے بھروسہ معلومات